دوستو اسلام علیکم اس ویڈیو میں قطر کی چار لیٹسٹ اپڈیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں پچیس سے لے کر کے ستائیس مئی تک روسیل میں ایک نئے فسٹیول ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ قطر ایئر ویڈز کی بوکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اپڈیٹ ہے جو آپ کے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلے ویڈیو کو شروع کیجئے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو نہیں سسکرائب کیے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل ایکن آتا ہے اس کو دبانا بلکل نہ بھولے قطر کے اندر ایک بار پھر سے وارٹر میلن کے اندر تربوز کے اندر حسیس جس کو چرس بولا جاتا ہے اس کو اسمگلنگ کیا جا رہا تھا قطر کے اندر قطر کسٹم ڈپارٹمنٹ کے دوارہ اس اسمگلنگ کو بیفل بنا دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے جو حسیس کا ویٹ بتایا گیا ہے 22.700 کیجی یعنی 62 کلو 700 گرام حسیس قطر کے اندر اسمگلنگ کیا جا رہا تھا تربوز کے اندر چھپا کے جس کی پکچر ابھی آپ اسکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اشگال کے دوارہ بتایا گیا ہے ٹیمپوروری بند رکھا جائے گا ڈی رنگ روڈ کو 25 مئی رات کے 11 بجے سے لے کر کے 26 مئی صبح کے 10 بجے تک بتایا گیا ہے پیدل کروز کرنے والے لوگوں کے لیے بیریز بنایا جا رہا ہے اس کے لیے اس راستے کو بند رکھا جائے گا قطر سے بہرین جانے والے لوگوں کے لیے یہاں پر ایک اچھی خبر ہے کیونکہ بہرین کے لیے جو فلائٹ ہے ڈائریکٹ سیوہ 25 مئی سے شٹارٹ ہو رہی جس میں قطر ایئر ویس کی جو بوکنگ ہے وہ ابھی شٹارٹ ہو چکی ہے اگر آپ قطر ایئر ویس سے بہرین جانا چاہتے ہیں تو آپ بوکنگ کرا سکتے ہیں بوکنگ اوپن ہو چکا ہے قطر سے بہرین جانے میں کیول آپ کو 50 منٹ سمیں لگتا ہے 25 مئی 26 مئی اور 27 مئی کو 3 دنوں کے لیے روسیل وولی بارٹ میں ایک نیا فسٹیول لگا جا رہا ہے جس کا نام فولوور فسٹیول رکھا گیا ہے جس کا ٹائمنگ رکھا گیا ہے شام کے 7 بجے سے لے کر کے رات کے 11 بجے تک یہاں پر سب ہی ایج کے لوگ جا سکتے ہیں کسی بھی ایج کے لوگوں پر پاوندی نہیں ہے بچے اور بڑے لوگوں کے لیے الگ الگ ایکٹیویٹی رکھی گئی ہے آپ اس میں جا کر کے انجوائی کر سکتے ہیں 25 تاریک 26 تاریک اور 27 مئی شام کے 7 بجے سے لے کر کے رات کے 11 بجے تک تو آج کی تھی یہ ہے ویڈیو اگر ویڈیو سمجھ میں ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے حوصلہ بڑھتا ہے لائک کرنے سے ملتے ہم کسی اور ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا تہدیل سے شکریہ